موسیقی السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کل بڑی پریشانی ہے بھائی اور اس پریشانی کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے روڈ شٹک سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کیا جائے کیا گالیاں دیں یا کیا کریں اگر گالیاں دینے سے کچھ بہلا ہوتا ہے تو میں بھی دیتا اور پورا پاکستان ہی جو ہے برا بھلا کہہ رہا ہے کہ یہاں تو بات ساری یہ ہے کہ ان کو گالیاں دینے سے نہ ان کا کچھ بگڑنا ہے اور نہ ہمارا تو بہتر ہی ہے کہ ہم کچھ ایسا کریں کہ ساپ بھی مر جائے اور لکھتی بھی نہ سکتے اس میں جو میں نے کوشش کی کہ آلٹرنیٹ سوس سے لوڈ شیڈنگ کیا خاتمہ کیا جائے جائے آلٹرنیٹ سوس سے اس کے بارے میں یہ سمجھنے کے 3-4 option تھے ایک جنریٹر تھا کیونکہ میں پہلے بھی استعمال کر چکا ہوں اور وہ بہت بور ایکسپریئنس تھا اس کے علاوہ UPS یہ ہے تو implants لگانی کا جو ایسا بہتر اپشن تھا ہاں تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ دو پینلز ہیں سولر پینل ایک سو سی ایک سو سی وارٹ کے اور یہ دونوں پینلز جو ہے میں نے مارکٹ سے تقریباً ایک پینل چھے ہزار آٹھ سو اگر میں نے پرچیز کیا ہے پانچ سال کی اس کی وارنٹی ہے اور دو پینل جو ہے وہ تقریباً تقریباً مل ملاگی تین ساڑ تین سو وارٹ بجلی جو ہے جنریٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ہی کنٹرولر لیا گیا ہے ابھی آج جو ہے وہ یہاں آکے یہاں کام کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بیسکلی یہ جو سٹینڈ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ڈرل کرنا پڑتا ہے زمین کے اندر اس کو فکس کرنے کے لیے تاہم یہ ہے کہ میں اپنی جھت میں سراخ کرنے کا رسک نہیں لینا چاہ رہا تھا تو اسی وجہ سے جو ہے وہ میں نے اس پینل کو جو ہے وہ یہاں سے رسیوں سے رسیوں کی مدد اور کیونس کی مدد سے باندھ کے اور یہاں ہیٹے ہیٹے رکھ کے بلوک رکھ کے اس کے عوزن پروپر کر دیا ہے اس کے علاوہ میں اس کنیکشن کے جو ہے اس پینل کی جو ہے دونوں کنیکشن کو پیرلل میں جوڑ کے جو ہے وہ نیچے تک لے گیا ہوں نیچے لے جانے کے بعد جو ہے میں نے اس کو چارج کنٹرولر کے اندر فکس کر دیا ہے تو اب اگلا جو ہے وہ سوٹ آپ چارج چارج کنٹرولر کا دیکھیں گے یہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ یہ پینل جو ہے وہ ساڑھے چار ہزاروں پیسے لے کر دیر سو وارٹ کا پینل اور تقریباً سات ہزار روپے تک کا پینل اویلیبل ہے مارکٹ یہ میں نے چھ ہزار آٹھ سو کیا ایک پینل لیا ہے جو پینل میں جو ہے تقریباً تیرہ ہزار روپے کے میں نے پرچیش کیے اور اس کے علاوہ چارج کنٹرولر اور دیگر ڈیوائش جو ہے وہ میں آپ کو جب نیچے جاؤں گا تو میں بتاؤں گا کہ کس طرح جو ہے اس پینل کی فٹنگ ہوتی ہے تو اب میں نیچے جا رہا ہوں تو آپ جو ہے وہ دیکھتے رہے گئے ہیں تو میں جو ہے وہ نیچے پہنچ چکا ہوں جہاں پر میں نے سولر پینل جو ہے اس کا چارج کنٹرولر فکس کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے کمیرے کے ساتھ میں نے سولر چارج کنٹرولر جو ہے وہ لگا ہے چارج کنٹرولر کا کام جا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں میں آپ اس کی فنکشن سمجھا دیتا ہوں کی سولر چارج کنٹرولر سے کھڑکی سے جو کئبلز آ رہے ہیں کی کئبلز آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ دونوں کئبلز implementér سولر پینل سے جو میں نےår practiceon matches دونوں کی بل وہاں سے آرہی ہیں اور یہاں پر میں نے اس کا چارج کنٹرولر لگایا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چارج کنٹرولر ہے اور یہ آپ دیکھ رہا ہوں گے کہ اس کے اوپر ایک کلپ لگا ہے یہ بیسیکلی اس کا تمپریچر جو ہے روم تمپریچر میجر کرنے کا کلپ ہے اور یہ چارج کنٹرولر ہے اجیس چارج کنٹرولر بیسیکلی کرتا یہ ہے کہ یہ سولر کی دونوں کیبلز جو ہے وہ یہ پہلے دو سوکٹس میں لگ جاتی ہیں مائنس پلس میں اور پھر یہاں سے بیٹری کی کنیکشن جاتے ہیں تو یہ میں نے بیٹری پرچیس کی ہے جی اوساکر کی بیٹری ہے اور یہ تقریباً ستر امپیر کی بیٹری ہے اور تقریباً یہ میں نے سات ہزار روے کی بیٹری میں نے پرچیس کی ہے اور یہ دیکھ رہا ہے یہ بیٹری کی کنیکشن جو ہے وہ چارج کنٹرولر میں یہاں پہ ہیں اور یہ سولر پینل کے جو ہے وہ کنیکشنز ہیں ابھی میری بیٹری جو ہے اس وقت یہ دکھا رہا ہے کہ جی بیٹری میری فل چارج ہے اور بیٹری کو ابھی چارج کی ضرورت نہیں ہے تو اس لیے سولر سے جو ہے وہ بننے والی بجلی فلوق جو ہے وہ رک گئی ہے کیونکہ دیفنیٹی جو ہے وہ میرا جو ہے تقریباً بیٹری فل ہو چکی ہے تو اس لیے بیٹری کو ابھی مزید چارج کی نیٹ نہیں ہے تو جی یہ چارج کنٹرولر جو ہے اس کے بڑے فائدے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سولر پینل سے آنے والی بجلی کو بیٹری میں سٹور کرتا ہے اور یہ بیٹری کو اوور چارج نہیں ہونے دیتا یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے چودہ والڈ کا جو ہے اس کا میں نے فکس کیا ہوا ہے چودہ والڈ پہ جیسی میری بیٹری جائے گی یہ چارج کنٹرولر بیٹری کو چارج کرنا چھوڑ دے گا اس کے علاوہ پھر بیٹری کی کنیکشن جو ہے وہ یہاں سے جا رہے ہیں اور آخر میں دو کنیکشن ہو رہے ہیں یہاں پہ آپ اپنا لوڈ ڈال سکتے ہیں جس لئے کہ آپ کو بارہ وولڈ کا پنکھا جلانا ہے یا لائٹس جلانی ہے تو وہ یہاں سے آپ دو تار لے کے اپنا لوڈ لے سکتے ہیں لیکن ایک ایشو آ رہا تھا یہاں پہ لوڈ شفٹ کر کے جو کہ میں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں سوشل میڈیا پہ سولر چارج کے حوالے سے سولر پینلز کے حوالے سے اور ان کی جو ہے وہ سولر کو کس طرح استعمال کیا جائے اب جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ سولر کنٹرولر سے جو ہے وہ کنیکشنز لیتے ہیں تو آپ کی بیٹری جب ڈرین ہوتی ہے تو ایک مقصود سامان پہ آکے جو ہے وہ بیٹری سے پاور ملنا بند ہو جاتی ہے اور یہ چارج کنٹرولر پاور کٹ آف کر دیتا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ چارج کنٹرولر جو ہے بیٹری کو ڈیپ ڈسچارج نہیں ہونے لیتا کیونکہ ڈیپ ڈسچارج ہونے کی صورت میں آپ کی بیٹری لائف بہت کم ہو جاتی ہے یہ بات تو بالکو ٹھیک ہے لیکن میں نے مطلب میں نے جو ہے وہ ڈیریک سولر سے جب اپنا لوڈ چلانے کی کوشش کی اپنے فینس چلانے کی کوشش کی تو بھی ایسا ہوا کہ جب بیٹری ڈیپ پہ جاتی ہے ڈیپ ڈسچارج پہ جاتی ہے تو یہ آگے سپلائی دینا بند کر دیتا ہے تو پھر میں نے اس کے حال یہ نکالا کہ بیٹری کو تو میں نے سولر سے چارج کرنے کے لیے لگا دیا ہے لیکن یہ جو بیٹری ہے اس سے میں نے اپنے لوڈ کی کنیکشن لے لیے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے کوک ڈال کلپس میں فینس کے کنیکشن رکھے ہیں اور ساتھ ہی میں آپ کو یہ دکھا دوں یہ میں نے بارہ مولڈ ڈی سی کا ایک فین لیا ہوا اور اس طرح کے دو فین ہیں میرے گھر میں اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس فین کو یہاں پہ سوچ بوڈ میں ان کی کنیکشنز کر دی ہیں فین کے بھی لائٹس کے بھی اور یہ سوچ بوڈ بیٹری سے چل رہا ہے تو جب بھی لائٹس جاتی ہے تو میں اس کو جو ہے آن کر لیتا ہوں اور اس سے اس طریقے کیار سے جو ہے وہ مجھے پرابلم نہیں ہوتی ہے اور سولر جو ہے وہ بیٹری چارج کرتا رہتا ہے اور میں جو ہے وہ سولر کے مدے لگتا رہتا ہوں تو اچھا یہ جو چارج کنٹرولر ہے یہ میں لگانے سے پہلے بارا دوں اچھا جی چارج کنٹرولر میں نے اس حوالے سے جتنی بھی ویڈیوز دیکھی ہیں مطلب میں نے جو ہے وہ یوٹیوب کی مہربانی ہے یوٹیوب چینلز دیکھ دیکھ کے لوگ کی ویڈیوز دیکھ دیکھ کے میں نے یہ سارا سیٹ اپ خود انسٹال کیا ہے اور بالکل بھی مشکل نہیں ہے بہت آسان ہے بس ایک چیز کا جو آپ نے زیادہ خیال رکھتا ہے وہ مائنس پلس کا ہے اس میں احتیاط کی ضرورت ہے یہ جو چارج کنٹرولر آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں اس میں اگر آپ سولر کے کنیکشن پہلے لگا دیں گے تو یہ چارج کنٹرولر جلنے کا اور خراب ہونے کا خطرہ ہے لہٰذا اس چارج کنٹرولر میں سب سے پہلے بیٹری کنیکشن لگائیں پھر اپنا لوڈ اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈالیں نہیں تو آپ سولر کے کنیکشن اس کے بعد لگائیں سیکنڈ نمبر پر تو یہ ایک مورنٹ چیز جو میں نے دیکھی اور بجلی کا کام کرنے والوں کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ ڈیوٹرل اور فیس کا بڑا خیال رکھتے ہیں مائنس پلس کا خیال رکھیں تو یہ بہت زیادہ ضروری اور لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ آج کل موروچ پہ ہے حالکہ میرا جو اپنا ایریا ہے وہ لوڈ شیڈنگ سے مستثنہ ہے لیکن اس کے باوجود وہ فالٹ روزانہ کوئی نہ فالٹ ہوتا ہے کہ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک گھنٹے کے لیے بجلی بن کر رہے ہیں دو گھنٹے کے لیے بجلی بن کر رہے ہیں اس طرح دن میں تقریبا دو سے تین دفع جو ہے وہ ہماری ایک گھنٹے کے لیے لائٹ جاتی ہے اور گرمی کا تو آپ کو حال پتہ ہے لہٰذا میں نے جو ہے ہمت کر کے ایک سوڑا ٹانل لگایا ہے کہ جو چارج کنٹرولر آپ دیکھ رہے ہیں تیس امپیر کا چارج کنٹرولر ہے تقریباً تکریباً تین بلیٹے آپ اس پر چلا سکتے ہیں اور میرے لیے انفل گھو سو امپیر کی بیٹری لیتے ہیں میں نے ستر امپیر کی بیٹری لیوی تو میرے مجھے جتنا ریک اپ ریکوائٹ ہے یہ بیٹری آرام سے دیتی ہیں تو بات ساری یہ ہے کہ تھوڑے سے پیسے خرص کر کے میں نے اپنا اور اپنے گھر والوں کا تھوڑ سے سکون لیا ہے اور ان فیوچر میرا پلان ہے جب میں نے یہ سسٹم اصول کیا اس کے بعد ان فیوچر اپنے پلان ہے کہ مجھے اپنے گھر کو سولر پر شفٹ کرنا ہے اور سولر کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ ایک دم انویسمنٹ نہ کریں آہستہ 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 پنگر کو آپ سولر کی طرف شفٹ کریں آپ کا بجلی قبل آدھے سے بھی کم ہو سکتا ہے یہ بات مجھے ریالائز ہوئی اور انشاءاللہ میں یہ کرتا رہا ہوں گا اور اگر اس حوالے سے آپ کو کوئی معلومات درکار ہیں تو میں ضرور ہوں گا اور آپ چاہیں تو ایک سولر پینل سے شروعات کر سکتے ہیں اور یہ ضروری ہے کیونکہ میرا خیال میں کہ وقت آگیا ہے کہ ہم لوڈ شیڈنگ کو خیر آباد کہتے ہیں لوڈ شیڈنگ کو ٹاٹا پائے پائے کہتے ہیں اس کو ضرور کی طرف شفٹ ہو جائے اور دنیا جدد کی طرف جاری ہے ہمیں بھی اس کے ساتھ جانا چاہیے ملیں گے اگلی وڈیو میں اللہ حافظ آپ میری وڈیو لائک سبسکرائب کرنا نہ ہوئے اور اگر آپ کو اس حوالے سے معلومات درکار ہوئے تو آپ بلدہ شبہ مزید بندہ سوکے کومنٹ کر سکتے ہیں میں آبیلیبل ہوں اللہ حافظ مشارہ شکریہ اگر آپ ہی میں ligی بندہ تو موسیقی